صرف اور صرف سوناٹا میں اویلیبل لوکل اسمبل گاڑی میں آپ میرے سامنے یہ سکرین دیکھ رہے ہیں سکرین کے سامنے آپ کو یہ دیکھ لیں کہ وہ نظر آرہی ہے چھے سو ساٹھ سی سی ویگنار کے اندر ہیڈز اپ ڈسپلی موجود ہے تھوڑا سا مجھے غصہ بھی آرہا تھا اس گاڑی کو دیکھنے کے بعد اس گاڑی کا میار دیکھیں اور جو پاکستان میں ویگنار آتی ہے اس کا میار دیکھیں اسلام علیکم اور ویڈیو تو آج جس گاڑی کے اندر میں بیٹھا ہوں یہ ہے جس سوزوکی ویگنار سٹنگ رے ویڈینٹ سٹنگ رے ویڈینٹ جو ہوتا ہے سوزوکی ویڈینٹ وہ سب سے مہنگا ہوتا ہے سب سے زیادہ خوبصورت سپورٹی یہی والا ویڈینٹ ہوتا ہے دوزار اٹھارہ موڈل ہے دوزار اکیس کی یہ گاڑی امپورٹ ہے اور یہ گاڑی سیل کے لیے لسٹڈ ہے اگر آپ خریدنا چاہتے تھا آپ کی سکرین کے اوپر ایک نمبر چل رہا ہے چوبیس لاکھ روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے آپ ان سے رابطہ کر کے گاڑی کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں تھوڑا سا مجھے غصہ بھی آ رہا تھا اس گاڑی کو دیکھنے کے بعد کہ یار اس گاڑی کا میار دیکھیں اور جو پاکستان میں ویڈینٹ آتی ہے اس کا میار دیکھیں مطلب ہم لوگوں کو اتنا زیادہ ڈاؤن گریڈ کیا گیا ہے اور یہ مطلب کیونکہ کمپیٹیشن نہیں ہے جب کمپیٹیشن نہیں ہے تو ان لوگوں نے اپنی مرضی کے ریٹ دے رہے ہیں وضعہ سترہ اٹھارہ لاکھ کے قریب ابھی نئی ویڈینٹ آر وی ایکسیل کی پرائز چلے گی ہیں اور زیرو سیفٹی سٹینڈرڈ ہے اور جو اے جی ایسا وہ اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے تو جب کمپیٹیشن نہیں ہونا تو انہوں نے پورا اس چیز کا فائدہ اٹھانا ہے اور نہ ہی ہمارے جو عرباب اختیار والے لوگ ہیں وہ ان سے کوئی چیز یہ ہے اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو تھوڑا سا مجھے گصہ بھی آ رہا تھا ویڈیو بناتے ہیں ببکہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کتنا زیادہ ظلم کیا جاتا ہے کس لیول کی لوگریڈ گاڑیاں جو ہے پاکستان کے اندر سزوکی جو ہے وہ پیش کرتا ہے اس کے ساتھ والے ہمسائے ملک میں چلے جائیں تو سزوکی وہاں پہ آدھی سے زیادہ مارکٹ کیپچر کر کے بیٹھا میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں اور اتنے کم پرائس پہ وہاں پہ گاڑیاں بکتی ہیں تو ویڈیو فردر سٹارڈ کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گاڑی جو ہے یہ کتنی اچھی ہے ویڈیو فردر سٹارڈ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل نہیں سبسکرائب کیا میرا سینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دکھمائیں اور نوٹیفکیشن کو آل پہ کریں تاکہ کسی بھی قسم کا نوٹیفکیشن جائے وہ مس نہ کر سکیں تو سبسکرائب کریں یہ اس گاڑی کی چابی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ یہ بلو کلر کا شیڈ دیا ہوا ہے کیونکہ یہ ہائیبریڈ ہے اور کیلیس ہے ٹوٹل کی ٹوٹل اور لوک ان لوک اس میں بٹن ہے تو یہ دیکھ لیں کہ چابیس کی کتنی اچھی سمارٹ کی سسٹم اس گاڑی کے اندر موجود ہے یہ تو انٹیریئر میں سب سے پہلے گاڑی کا ایکسپلور کرتا ہوں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں گاڑی کے بارے میں یہ ایک تو ہی ریڈ کلر کی گاڑی ہے تو اس کے اندر بڑا خوبصورت یہ دیکھیں سٹیرنگ اندر ریڈ ایکسن کا ٹچ دیا ہوا ہے اس کے علاوہ کہ جب آپ اس گاڑی کی ایسی وینٹس کی اردگیر دیکھتے ہیں تو بڑی پیاری ایک لائن جو ہے ریڈ کلر میں وہ دی گئی ہے اور پہلے تو کرتے ہیں گاڑی کو سٹارٹ اور اس گاڑی کے اندر پوش سٹارٹ موجود ہے کرتا ہوں گاڑی اب ہوگی ہے جس سٹارٹ اور اس کا جو میٹر ہے اس کی پریزنٹیشن دیکھ لیں کہ کتنی اچھی ہے اور آپ کو خود ہی ویڈیو میں ساتھ ساتھ آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ میں مطلب کیوں اتنا زیادہ فرسٹریٹ ہو کے بات کر رہا تھا اس کا ذرا ڈائل چیک کریں اس کے اندر ریڈ ایکسنٹ ہے بلو ٹچ اپ ہے اور اتنا خوبصورت میٹر ہے یہ اس کا ارپی ایم میٹر ہے اور باقی آپ دیکھ لیں اس طرف اتنی بڑی انفرمیشن آپ کو دے رہا ہے فیول کی ساری کے ساری اور اس کے اندر ملٹی میڈیا سٹیرنگ ہے بے شک سنگل ہے باقی یہاں پہ آپ کو چارجنگ کی انفرمیشن بھی دے رہا ہے جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ ساری کے ساری یہاں سے دے رہا ہے وائس کمانڈ موجود ہے اس کی سکرین اتنی کوئی خاص نہیں ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ایک تو یہ ساری جیپنیز کے اندر ہے اس کی سمجھ کوئی نہیں لگتی گاڑی کو ریورس میں کرتے ہیں تو پتہ لگ جائے گا گاڑی کی جو سکرین ہے اس میں 360 ڈگری کیمرہ موجود ہے مطلب کہ ایک چھے سو ساٹھ سی سی گاڑی میں سٹینڈر فیچر ہے اور یہ میں نے مطلب کہ جب نئی اس کی میٹسو بشی ایک ویگن کی ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی یہ 360 ڈگری کیمرہ موجود تھا اس کے علاوہ اس گاڑی کے اندر آٹومیٹک کلائمٹ کنٹرول ہے اور وہ بھی ڈیجیٹل والا اور یہ یہاں پہ آپ کو سارا اس کا انفرمیشن دے رہا ہے اس کے علاوہ اس کا جو اوورال آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے ڈیش بورڈ کی وہ کتنی اچھی ہے اس کا سٹیرنگ ویل دے لیں کتنا خوبصورت ہے یہ کافیت تک موڈرن فیل ہوتا ہے پاکستان والی کا دیکھ لیں اور ایک آپ کو سب سے مزے والی چیز بتاؤں اس گاڑی میں ہیڈز اپ ڈسپلی ہے جو کہ صرف اور صرف سوناٹا میں اویلیبل لوکل اسمبل گاڑی میں یہ بھی گاڑی پارک پہ لگی ہوئی ہے اگر میں اس کو ریورس میں کرتا ہوں تو وہ آپ کو وہاں پہ ریورس بھی شو کرتی ہے اور ڈی میں کرتا ہوں تو وہاں پہ وہ ڈی کا سائن ہو جاتا ہے جب میں پی میں کر لیتا ہوں تو دوبارہ وہ پارک پہ جل جاتی ہے چھے سو ساٹھ سیسی ویگنار کے اندر ہیڈز اپ ڈسپلی موجود ہے اس طرح کی گاڑییں جپان میں بنتی ہیں پاکستان میں نہیں بنائی جاتی ہیں دروازے کے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو کافی سارے بٹن نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو لین ایسیسٹ ٹریکشن کنٹرول فوروڈ کلین وارننگ میٹر برائٹ اڈجسمنٹ اس کے علاوہ ایکو موڈ اس کو آن آف کا بٹن یہاں پہ آپ کو وہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو دروازہ ہے اس کو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ گلوس بلیک فنشنگ کی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ میرر جو ہیں اس کے آٹو فولڈی بل ہے یہ بٹن دبانے سے بند ہو جاتے ہیں دونوں اور بٹن دبانے سے یہ کھل جاتے ہیں اور پورے کا پوری ونڈوز جو ہیں وہ آٹومیٹک ہے اور مٹیریل جو ہے وہ اتنا اچھا یہاں پہ لگا اتنی گاڑی کھلی فیلنگ دے رہی ہے اس کے فرانٹ ویرینٹ فرانٹ سیڈ جو ہے ڈرائیور والی وہ ہیٹیڈ ہے یہ کومن ہے جیپنیز گاڑیوں میں موسیلی میں بارہ وارڈ کا یہاں پہ ساکٹ موجود ہے اور سپیشیس گاڑی جو ہے وہ فیلنگ دیتی ہے اتنی اچھی گاڑیاں جو ہے یہاں پہ بنای جاتی ہیں بیٹھنے میں یہ گاڑی اتنی زیادہ کمفرٹیبل ہے اس کی سیڈ سے اتنی اچھی اس کا مٹیریل اتنا اچھا پاکستان میں سزوکی کی جو گاڑیاں آتی ہیں ان کی سیڈ پھٹے کی طرح کی ہوتی ہے اور یہ مجبوری ہے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے سیریسلی بتاؤں لوگوں کے ساتھ ظلم ہے یہ سزوکی اگر یہی کام رہا میں آپ کو بتاؤں انشاءالنا آنے والے ٹائم میں سزوکی کا فیوچر بہت زیادہ خطرے میں بڑھ جانا ہے جس طرح پاکستان میں کمپیٹیشن بڑھ رہا ہے ایک آدھی گاڑی بھی ان کے لیول پہ آگی نہ کوئی بھی اچھے والا برینڈ تو سزوکی سب سے زیادہ اس میں ایفیکٹ ہوگا ہمارے یہاں پہ ویگنار دوزار چودہ سے آ رہی ہے دو ہزار بائی سٹھ آٹ ہو گیا ابھی تک ویگنار میں ایک سنگل چینج نہیں کیا گیا جب سے آ رہی ہے صرف اللہ ویل اس گاڑی میں دے گا وہ بھی اتنے تھکڑ سے اچھی چیز یہ ہے کہ اس گاڑی کی جو پچھلی سیٹس ہیں اس میں سب سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا ہے ایک تو یہ ہے بڑی سپیشیس ہے یہاں پہ پورے کا پورا جو فلور ہے نا وہ آپ کو فلائٹ ملتا تو بیٹھنے میں بہت زیادہ آسانی کرتا ہے ویسے یہ گاڑیاں جو ایسے ٹی ڈرائیونگ کے لئے بنی ہوتی ہیں تو ان میں لیکس پیس کا اتنا کوئی ایشو نہیں ہوتا بات کرتے ہیں گاڑی کے لکس کے بارے میں اس کا فرانٹ اینڈ دیکھ لیں یہ گاڑی کتنی سپورٹی لکنگ کی ہے اس کی لائٹس بڑی شاپز ہیں اور جیکٹر ہیڈ لیمز ہیں گاڑی کے اندر فاغ لیمز موجود ہیں مضبط ٹوٹلی اگر آپ اس گاڑی کو ویل جو ہے وہ بھی موجود ہے ہائیبریڈ گاڑی ہے یہ والی اور یہاں پہ بھی کیمرہ موجود ہے LED turn signal موجود ہے اس گاڑی کے اندر اور یہ 360 degree کیمرہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے سمارٹ اینڈری کی سسٹم اس گاڑی کے اندر موجود ہے دروازوں کے اندر کروم ہینڈل کروم کے دور ہینڈل ہیں لگے ہوئے پچھلی طرف سپوائلر لگا ہوا جس کے اوپر ایک بریک دی گئی ہے high mounted stop lamp ہے اور پیچھے سے بھی گاڑی اتنی پیاری لگتی ہے اس کے اندر LED لائٹس ہیں یہاں پہ جو ساری کے ساری بریک لائٹس ہیں وہ LED چلتی ہیں اور یہاں پہ آپ کو نظر بھی آرہا ہوگا یہاں پہ لکھا ہوا ہے سٹنگ رے ویگنار ہائیبریڈ سزوکی کی اور اس کو بھی آپ سمارٹ اینڈری کے ساتھ یہاں سے کھول سکتے ہیں اب گاڑی کو انلوک کیونکہ اس لیے یہ کھولا نہیں ہے جب آپ انلوک کرتے ہیں تو یہ بھی کھول جاتا ہے سیفٹی فیچز کی بات کروں تو ویگنار سٹنگ رے کے اندر آپ کو دو ایر بیگز ای بی ایس بریکز ٹریکشن کنٹرول لین اسیسٹ فوروڈ کلین وارننگ سمارٹ اینٹری سسٹم تری سکسی ڈگری کیمرہ اور پوچھ سٹارٹ یہ آپ کو سٹینڈرڈ ملتے ہیں اس گاڑی کے اندر کا ایوریج دے گی جو کہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے جو کہ سزوکی آلٹو پاکستان میں لوکل اسمبل والی بھی دیتی ہے اور ایوریج کے معاملے میں گاڑی بہت ہی زیادہ بہترین ہے سٹی ڈرائیونگ کے معاملے میں اور فیچر کے معاملے میں یہ ہمارے یہاں پہ جو ٹاپ کی گاڑییں گرینڈیو گر آتی ہیں ان سے بھی دو چار چیزیں ان میں زیادہ ہی آتی ہیں ویسے ہی نہیں پہچانے جاتی کہ یہ وہ والی ویگنار سے ہی آگی آئی ہوئی ہے تو یہ تھی آج کی ایک ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کرے گا چینل کو سبسکرائب کرے گا انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ